آپ کو بتائیں کہ عید تو ختم ہو گئی لیکن موج مستی ہے کہ رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی رکھ کریں گے فیصل آباد، اسلام آباد اور لاہور کا جہاں پر موجود ہیں مائن نمائندگان فیصل آباد سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے عویس ستی ہے عویس ستار جبکہ اسلام آباد سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی شبیہ نقوی جبکہ لاہور سے ہمیں معاوی سوہل اپ ڈیٹ کریں گی سمجھ پہلے رکھ کریں گے فیصل آباد کا عویس بتائی گا بچے کس طرح انجوائے کر رہے ہیں یہ بلکل عیدو لزاہ تو حتم ہو چکی ہے لیکن بچوں کی چھٹیاں بھی باقی اور آخری چھٹی ہے کل سے سکول کھل جانے ہیں تو آج کا جو سنڈے ہے اس کو بچوں نے فنڈے بنانے کا پورا پلان تیار کر لی اور سب سے پہلے اس پلان کا جو حصہ ہے وہ ہے زو میں آنا یہاں پر آکے بچے جانور ساتھ گھل مل گئے ہیں دیکھ رہے ہیں سیلفیاں بنا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر بچے آکے ہیں اور آج کی جو چھٹی ہے اس کو بہترین انداز میں گزارنے کا فیصلہ کیا ہے بچوں نے کچھ بچے میں ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ ان سے بات کرتے ہیں ان سے جاندر چھوٹی دنیا سے کیونکہ سب زیادہ یہ خوش ہوتی ہے زو میں آکر اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ زو میں آکر کون کون سے جانور اور پرندے دیکھیں آپ نے ہم نے ڈکس دیکھیں ہیں یہاں پہ پی کک دیکھیں ہیں اور ریبٹس ہے کیا کھانے ہم لوگ نے آج کچھ بھی باپا کھلا دیں کچھ بھی کھلا دیں ایک اور چھوٹی دنیا ہمارے ساتھ ہے بیٹا آپ تو آپ نے کیا کچھ دیکھا یہاں پر آپ تو خود برکل ایک چھوٹا سا ڈکی لگ رہی ہے مجھے چھوٹی سی کیا دیکھا آپ نے آپ پہ اور اور کیا دیکھا پیجن مانکی اس طرح کے کئی پرندے جانور ہیں جو بچوں نے یہاں پر دیکھیں ہیں اور اس کے علاوہ بس کے بعد ہی بچوں نے کھانے پینے پر جو دھا جو دھاوہ بولنا ہے کیونکہ کھانے پینے کا بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اور کل سے پروپر سکول کھول رہے ہیں پنجاب بھار میں تو بچے کہتے ہیں کہ جو آخری چھوٹی ہے اس کو ہم نے بھرپور طریقے سے ہاں پر انجوائے کرنا ہے اس چھوٹی کو منانا ہے یہاں پر اور آپ پیرنٹس کو بتا دیا ہے بچوں نے کہ بھئی ہم نے تو شام سے پہلے گھر نہیں جانا اگر آپ کو کام کاج ہے تو اپنے کام کاج نپٹا دیے جائیں نہیں تو کل بھی پینڈنگ کر دیے جائیں کیونکہ آج ہمارا گھر جانا ہے کوئی پلان نہیں ہے ایک والد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بچوں کے ان سے بات کرتے ہیں پڑے تھکے تھکے سے محسوس ہو رہے ہیں لگتا ہے خوب بچوں نے زید کی ہے دو دن سے یہ کہہ رہے دیں گے ہم نے جانا ہے جانا ہے لیکن آج مجھے چھوٹی دی اس لیے بچوں کو صرف آب ایسے گمہ پھر آئے رہے ہیں کچھ کھلایا پھلایا بچوں کو ناشتہ بھی باہر کرایا ہے اور کھانا بھی باہر کھلائیں گے کھانا شانہ باہر کھلانے کے پلان ہے جی ان کا کھانا شانہ بچوں کو باہر کھلائیں گے ناشتہ واشتہ بچوں نے کر لی ہے تو اب پروگرام ہے صرف انجوائے کرنے کا آپ کو ایسا ٹائم پر رہیے گا رکھ کریں گے لاہور کا لاہور میں پوچھتے ہیں مہاوش سویل سے کہ وہاں پر کس طرح انجوائے کیا جا رہے چھوٹی کو جی مہاوش بتائیے گا آہ جی بالکل آخری چھوٹی ہے تو لاہوری تو ویسے ہی زندہ دلان ہوتے ہیں ان کو بس کوئی بھی موقع چاہیے ہوتے ہیں اپنی خوشیاں جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرنے کا چاہے وہ موقع عید کا یہاں پھر ہو آخری چھوٹے یہاں سنڈے ہو سنڈے کو فنڈے بناتے ہیں اور اس وقت میں میں زو میں موجود ہوں اور یہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے آتے جارے ہیں یہاں پہ ڈیئر ہاؤس ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کافی زیادہ آئے ہیں فیملی ہمارے ساتھ ایک موجود ہے بچے موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ عید کیسی گزری آپ کی بہت اچھی گزری ہم نے قربانی کی تھی اور آج جب موسم اچھا ہوا تب ہم زو آگے زید کر رہے ہو یا ایسی پلان بن گیا ایسی پلان بن گیا رات کو اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ آ کے آپ نے اب تک کون کون سے جو ہے وہ انیبلز دیکھیں اور فیورٹ کون سے میرا فیورٹ انیبل تو لائن ہے ہم نے زیبرا بھی دیکھا ہے ہم نے جراف بھی دیکھا ہے اور ہم نے وہ ایلیگیٹر بھی دیکھا ہے ہم نے اوکٹو بس نہیں تھا ہم نے تلٹل بھی دیکھا تھا ہم نے آٹر بھی دیکھا تھا اچھا کافی دادا جانور دیکھ لیے اب تک میں نے نہیں یہاں پہ اتنے جانور دیکھا اب مجھے بتاؤ کہ اید کی چھوٹیاں کیسی گزری ہیں بہت اچھی گزری ہیں ہماری چھوٹیاں ہم لوگ نے چانک پلان بنایا ہے ہم نے زو آگے اچھا مجھے بتاؤ کہ اب آج کا کیا پلان ہے کیا کرنے پورا دن زو میں سپینٹ کرنے اور کہاں کہاں جانے اور ہم گول کپی کھانے جا رہے ہیں گول کپی کھانے کا بھی پلان ہے فیملیز جو ہے وہ پورا دن جو ہے آج ان کا یہی پلان ہے کے باہر سپے اور اپنی جو آخری چھوٹی ہے اس کو جو ہے بہت بھرپور طریقے سے منائیں گے ٹھیک ہے مابش سویل آپ ہمیں ساتھ دائن پر رہیے گا رکھ کریں گے وفاقی دارل حکومت اسلام آباد کا وہاں پر موجود ہے شبیہ نکوی شبیہ بتائیے گا وفاقی دارل حکومت کے شہریوں نے بھی چڑیا گر کا رکھ کیا جی بلکل جیسے گزشتہ کچھ سالوں سے عید جو ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں آرہی تو ہر سے جو سیاہوں کے ایک بڑی تعداد ہے وہ عید گزارنے کے لیے یا عید کی بعد کی چھٹیوں کو جسے لطفہ ہونے کے لیے اسلام آباد کا عرف کرتے کیونکہ یہاں کا جو موسم ہے وہ اس شدید گرمی کے موسم میں بھی جو آؤٹڈور جو ایکٹیوٹیز کے لیے انتہائی مناسب ہوتا ہے تو اگر تفریقی بات کرے تو صرف ملک بھر کے ہی سیاہ نہیں بلکہ اسلام آباد کی شہری جو ہیں وہ بھی کسی سے چھٹی اس وقت زو میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہمیں بچے بڑوں کو ایک بڑی تعداد ہے جو نظر آرہی جو آرہی دن کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے اگر چاہ ابھی سنڈے ہے تو لوگ پڑا دیر سے اٹھتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں بہت شکریہ شبیہ نقوی، اویس سکتار اور معاوی سویل آپ ہمیں اسلام آباد، لاہور اور اسے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دینوں کا بہت شکریہ